اگر ہماری پولس صحیح ہو جائے تو اس پورے ملک کے اندر کوئی بچے سے کھلونا نہیں چھین سکتا سخت سزائیں دیں تو لوگوں نے پھر ڈر سے آج اب سعودیہ جاتے ہیں وہاں کیوں لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ گے نماز پڑھنے چلے چار کرپٹ لوگوں کی آنکھیں بند ہوں گی تو سیکڑو کرپٹ انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی نہ ہی یہاں پہ غریب کی فریاض سنی جائے گی نہ ہی کسی کے معاملات یہاں پہ سالپ ہوں گے جی لاہور افنان کیس نے ایک نیا رخ لے لیا بالکل عمر پر بات آگئی اور عمر کا تعین بار بار کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ بے فارم جو اصل تھا وہ ابھی تک نہیں ملا وہ چھپایا گیا اور نادرہ سے شاید کہ اس کا سسٹم ہی ریموف کروایا گیا تو ہمارے ملک کا یہی تو ہے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے جتنے بھی ثبوت ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو پسے پردہ کیا جاتے اسی طرح افنان نے چھے لوگوں کو کچل دیا اور اس کے بعد اب اس کے بے فارم پہ جب بات آئی تو پھر اب دوبارہ سے اس کے عمر کے تعین کے لیے اتنے سارے سوالات کیوں ہو رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں فروق سے فروق آج اتنے دن ہو گئے اور پھر وہ شفقت صاحب بھی آئے جو کہ افنان کے والد صاحب ہیں پھر انہوں نے کہا ابھی میرا جو لائر ہے وہ کیس سٹیڈی کرے گا ابھی پتہ نہیں مطلب کیا کیا تبدیلیاں مطلب ساری چیزیں سارے حقائق سامنے آنے کے باوجود اب کیا ہوا پہلے تو افنان نے بڑا سمارٹلی ایک جو ہے وہ ریپورٹ درج کرائی کہ اللہ کی طرف سے گاڑی آگئی تھی اب افنان کی عمر کا تعین بار بار یہ ہو رہا ہے کہ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہے اتنی نہیں ہے ابھی مطلب وہ اسکول میں زیر تعلیم ہے اور اچھا پڑا لکھا بچہ ہے اس کا کیا بے فارم نہیں تھا اب یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ ذرا دیکھیں ارمہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کا جو روایتی قانون ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے جب کوئی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اس طرح کے بچوں کے ساتھ جو کہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بیک گراؤنڈ کافی اچھا ہو اور فائننشلی سٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں ہم نے آج سے پہلے بھی بہت سارے کیسز دیکھیں اس طرح کے شاروخ جتوئی کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز آپ کے سامنے تو ہمارے ملک میں سزا نہیں ہوتی ہے ہمارے ملک میں سزا نہیں ہے جب ہی جرائم آپ کے سامنے ملک کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر کوئی جرائم یہ سوچ کے کرتے ہیں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ہر جرم کا ایک ریٹ فکس کیا ہوا ہے آپ کسی بھی جرم کو کرتے ہیں اس کا ایک ریٹ فکس ہے کہ بھئی اتنا پیسہ آپ نے دینا ہے تو آپ کا جرم یہ ختم ہو جائے گا تو یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حالات اور یہ معاملات ہمارے خود کے پیدا کر دیں ہم لوگوں نے خود لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے محول فرام کیا ہے کہ جی وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر قانون جو ہے وہ پیسوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک واقعہ کراچی میں ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکے نے گاڑی چڑھا دی تھی ریورس کرتے میں اس نے کہا کہ میرے سے گاڑی چڑھ گئی اور گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تھا اور ویگو گاڑی تھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ گلچن تھانے میں جا کے میں نے اس کی کوریج بھی کی تھی تو اس لڑکے کی کوریج کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا قانون کس حد تک مطلب بیبس اور لاچار ہے کہ وہ لڑکا تھانے کے اندر موجود نہیں تھا اس کو اس کے گھر سے بلائے گیا حالانکہ وہ کسٹڈی میں تھا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی وہ کسی ٹیسٹ کروانے گیا ہوا ہے کچھ اس کے ٹیسٹ کروانے تھے وہاں بھیجا ہوا ہے جھوٹ پہ جھوٹ مطلب کہا جانا ہے جی ہاں بالکل تو وہ اس طرح سے ہم نے بیٹھ کے اس کا ویٹ کیا پھر وہ جب وہاں آیا تو وہ آنے کے بعد کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا کہ جی میرا آٹوگراف لینا ہے تو لے لو یہ آف دی کیمرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس وقت ہمارا کیمرہ رول ہوتا ہے یا اس طرح کا تو میں یہ ضرور دکھاتا لوگوں کو کہ اس کا لڑکے کا بیٹھنے کا انداز بھی اگر آپ میرا وہ پرگرام نکال کے دیکھیں تو جس طرح وہ ایک صوفے کے اوپر ایک تکیے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ ایک مجرم جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو تھانے کے اپنے جو جن کی کسٹڈی میں تھا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے سے غلطی ہو گئی تو نہ ہی وہ بچہ تھا نہ ہی وہ غلطی تھی اٹھارہ سے اوپر تھا جی بالکل اور اس طرح کے پہلے بھی اس پہ ایف آئی آر کٹ چکی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں اور وہ رہتا بھی تھانے سے ایک دو گری چھوڑ کے قریب میں ہی تھا اور ساتھ ساتھ اس لڑکے نے جو ہم نے اس سے بات کری تو اس نے ہی بتایا کہ جی گاڑی میں بریک فیل ہو گیا تھا بریک فیل ہو گیا تھا تو اس پہ لوگوں پہ چڑھانے کے بجائے پورا سیدھا روڈ تھا وہاں لے آج سکتا تھا اس کی باتوں سے ان شارڈ کے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ پوڑ رہا ہے یعنی بیک اس کا بڑا سٹرونگ ہے اور اس کے پیچھے بڑے زبردست ہاتھ ہیں سرپرستے آلہ ہیں اور ان کو تو کچھ ہو گئی نہیں تو یہ افران کا بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو بار بار عمر کا تائیون عمر عمر مطلب وہ زیرے تعلیم میٹرک میں وہ آ چکے ہیں اور اے لیویلز او لیویلز وہ کر رہے ہیں عمر ابھی تک نہیں پتا اب آپ مجھے بتائیں کہ اب کیا ہوگا اس معاملے میں کیونکہ میں میک شیئر ہوں کہ یہ ایٹین سے اوپر تھے چاہے وہ دو دن تھے یا ایک مہینہ تھے یا کچھ ماہ تھے لیکن کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں عمر کا تائیون عمر کا تائیون تو مقصد کیا ہوا کہ اس کو بچایا جائے گا ہاں عمر بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اسی کے حق میں ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے غریب کے لیے یہاں کوئی قانون نہیں غریب کے لیے اصل میں غریب اگر کوئی جرم کر جائے یا غریب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سزائیں موجود ہیں لیکن کسی امیر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ سزائیں نہیں ہیں بہت سارے راستے موجود ہوتے ہیں ہر چیز کا ریٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس کا اتنا ریٹ ہے اس طریقے سے بیسیکلی یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آئی ہو ہوتا ہے آئی ہو جو آپ کی انویسٹیگیشن ریپورٹ بناتا ہے اس ریپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اے کیٹیگری کی بنا رہا ہے بی کیٹیگری کی بنا رہا ہے سی کیٹیگری کی بنا رہا ہے اور ہر کیٹیگری کا ایک ریٹ فکس ہے یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں خود اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں کسی جاننے والے کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا تھا تو میں نے دیکھا یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ اگر سی کیٹیگری بنوائیں گے تو اس میں آپ بڑی آسانی سے جج آپ کو جو ہے وہ بائزت بری کر دے گا تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بالکل سے دیکھے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں قانون کا نظام ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ جو دیا گیا وہ پولیس کو قرار دیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہماری پولیس میں بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا پولیٹیکل بیس پہ اتنی بھرتیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کہ آپ کو پھر لازمی سی بات ہے جب آپ کی بڑتی پولیٹیکل بیس پہ ہوگی تو پھر لازمی سی بات ہے آپ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے جہاں سے آپ کو وے ملا ہے اس میں آنے کا تو آپ اسی کی پاسداری کریں گے اور میں آپ کو یہ سیدھی سیدھی بات پولیس کے بارے میں دو ٹوک طریقے سے بتا رہا ہوں اگر ہماری پولیس صحیح ہو جائے تو اس پورے ملک کے اندر کوئی بچے سے کھلونا نہیں چھین سکتا یہ چوری ڈکیٹی یا اس طرح کی معاملات تو بہت بور کی بات ہے آپ پولیس کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیں میں آپ کو دو مہینے کے اندر شہر کو بلکل ٹھیک کر کے دکھاؤں گا تو آپ کے اوپر جو سرپرست ہوں گے پھر ان کے اوپر جو سرپرست جو سسٹم ہے اتنا پورا ایک سرکل ہے پوری مافیا ہے جی بلکل اس سے فائٹ کرنی پڑے گی کسی نہ کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ دیکھیں سسٹم کو جب تک نہیں چھیڑیں گے یہ معاملات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے اچھے لوگوں کو کام نہیں کیا بلکل بلکل ایسا ہے لوگ اگر آپ لوگوں کی بات کریں کہ جی لوگ خراب ہیں تو دیکھیں لوگ تو پوری دنیا میں خراب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب جگہ جگہ خرابی پھیلی ہوئی تھی تو قانون بنایا نا حضرت عمر نے قانون بنایا بلکل صحیح سخت سزائیں دیں تو لوگوں نے پھر ڈر سے آج اب سعودیہ جاتے ہیں وہاں کیوں لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ گے نماز پڑھنے چلے بلکل اب یہی پاکستانی جو یہاں پہ چوری کر رہا ہے ڈکیٹی کر رہا ہے یہ جا کے سعودیہ میں تو کر کے دکھیں وہاں پہ تو یہ سگنل پہ بھی دس دس منٹ کڑے رہتے ہیں کہ یار سگنل کھلے گا تو ہم گاڑی آگے لے کے جائیں کیونکہ وہاں قانون ہے وہاں سسٹم ہے وہاں پر ایک طریقے کار ہے کہ جی وہاں کسی نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کارٹ دیں گے اور وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ چار کرپٹ لوگوں کی آنکھیں بند ہوں گی تو سیکڑو کرپٹ انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی تو ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کسی کو فانسی کی سزا ہوتی ہے کسی قتل پہ آپ چار لوگوں کو لٹکائیں سرے عام آپ دیکھیں اگر اگلی دفعہ کوئی اس طرح کا جرم کر جائے کسی کا قتل کر جائے اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ نہیں جی میں نے اگر اس کو مارا تو مجھے لٹکا دیا جائے گا لیکن یہاں پہ سب کو پتا ہے اگر میں کسی کو مار بھی دیتا ہوں تو کیا ہونا ہے زیادہ میں زمانت لے لوں گا ہم اور آپ اس سے نہیں لڑ سکتے ہم سے بات کر سکتے بہرحال جو بہتر کرنا ہے وہ کسی ایک نے کرنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ ایسا کوئی حکمران آئے ایسا کوئی سسٹم آئے ایسا کوئی نظام آئے کہ ان سب لوگوں کو جو ہے نا مطلب پھر کسی پہ رحم نہ کیا جائے چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو آپ دیکھیں کہ ایک شخصی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بات اس نے بڑی ایسی کی تھی لیکن مجھے بالکل حقیقت میں ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کرو گے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں صبح اٹھوں گا ناشتہ باد میں کروں گا چار سو لوگ پہلے ماروں گا اور حقیقتا حقیقتا اس چیز کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر اس ملک میں جب تک ڈنڈا نہیں چلے گا یہ ملک کا نظام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا نہیں یہاں پہ انصاف ہوگا نہیں یہاں پہ غریب کی فریاد سنی جائے گی نہیں کسی کے معاملات یہاں پہ سالف ہوں گے تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ جی بلکل اسی طرح افنان کے جو کیس میں نئی تبدیلی آئی ہے وہ عمر کا تائین بار بار اس کی عمر اور اس کا بر سرٹیفیکٹ بھی نادرہ سے میرے خیال سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے اور حقائق بہت جلدی جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور بلکہ کیا آئیں گے آ چکے ہیں شفقت صاحب جو کہ گاڑی میں اس وقت موجود تھے اور بلکل یہ چھے لوگوں کو جو بلکل بہت ہی برے طریقے سے قتل کر دیا گیا ان پر گاڑی چڑھا دی گئی اور بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ برا کیا گیا اب بار بار عمر کا تائین عمر کا تائین عمر کا تائین تو مقصد اور مطلب پھر وہی ہو گیا کہ یہ بھی سزا سے بچ جائیں گے اور اسی طرح سے آرام سے یہ لوگ چلے جائیں گے اور ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کیونکہ سزائیں نہیں ملتی اور پھر سسٹم ایسے لوگوں کو بچا لیتے اور جرائم کی شرعہ اسی لیے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ مجرم کو سزا نہیں ملتی تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا افنان کو سزا ملے یا پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو سے باخبر رہ سکیں